ایسے شخص جو دل سے بولتے ہیں لیکن جب بھی بولتے ہیں سرکھیوں میں آ جاتے ہیں اور کئی بار دل بدل جاتے ہیں نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ شینم شرما اور آج تین کتیر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پورو ویدھائک امران مسود جی امران جی بہت سواگت ہے آپ کا شکریہ تو بینہ لاغ لپیٹ کے پہلا سوال بہن جی نے پارٹی سے کیوں نکالا وہ تو انہوں نے جو لیٹر ایشو کیا ہے اسی کے اندر انہوں نے ساری وجہ لکھی ہیں چونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے کوئی کام ایسا کیا نہیں جس کے وجہ سے مجھے بہن جی کو نکالنا پڑتا بہن جی نے مجھ سے کہا کہ وعدہ کرو کہ تم جیون میں دلیتوں کے لیے سوچیتوں کے لیے ونچیتوں کے لیے کام کرو گے تو میں نے کہا بہن جی پوری زندگی نبھاؤں اب میں پارٹی میں نہ رہوں تب بھی میں بہن جی سے کیا ہوا وعدہ تو نبھاؤں گا بڑی بہن نے آشیرواد دیا ہے تو بڑی بہن کے آشیرواد کو اور سنے کو صدیب اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نکالا آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا یہ تو چٹھے کی بات رہی نہیں مجھے تو میں نے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں نا جیسے مجھے لگے میں نے انشاثن ہینتہ کی ہو جو کام انہوں نے کہا جہاں انہوں نے بلائیا جب انہوں نے کہا میں نے تب وہ کام کیا تو میں نے کوئی انشاثن ہینتہ کی مجھے نہیں پتا پھر مایواتی کیوں کہہ رہی ہے کہ عمران مسعود نے انشاثن ہینتہ کی مجھے نہیں پتانا ہے یا تو نوٹس مجھے دیتے آپ مجھے بتاتے کہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ تو میں منتھن کرتا چنتن کرتا اور پھر جواب دیتا معافی مانگتا جو بھی کرتا میں کرتا لیکن آپ نے تو کہا انوشاسن ہینتہ تو آپ نے ایک شبد انوشاسن ہینتہ لکھ دیا تو کیا انوشاسن ہینتہ کی وہ بتا تو دیجئے یا تو نوٹس دیتے مجھے یہ رسید والا لفڑا کیا ہے اب وہ رسید تو وہ رسید کا تو آپ نے وہی بھی لیٹر میں ہی لکھا نا کہ آپ نے رسید اب وہ جو کتابیں اور رسید بک ہیں وہ میرے عوقات سے باہر رہے میں چھوٹا سا کاشکار ہوں چھوٹا سا کسان ہوں میرے میرے پاس کہاں اتنا پیسہ ہے کہ میں اتنی بھاری تعداد میں ان کی کتابیں یا سدسیتہ دھائی لاک لوگوں کے سدسیتہ بنا دوں ڈھائی لا ایک سدسیت دو سو روپے کا بنت ہے پتہ یہ پانچ کروڑ روپے کہاں سے جمع کراتوں گا مجھے مجھے مطلب کوئی پہمانہ ہونا چاہیے نا تو میرے بس کانیتہ میں نے ہاتھ جوڑ لیے تو وہ اس کا رسید کر آگر یہ اس لیٹر میں نہ کرتے اور آپ مجھ سے سوال بھی نہ پوچھتی بھی لیے کیونکہ یہ بات تو ہماری اندر کمرے کی تھی باہر کی تو تھی نہیں میں تو اس کو کبھی اس آروجین نہ کرتا اچھا آپ راحل پریانکہ کی تعریف کر رہے تھے اکھیلش کی بھی آپ نے تعریف کی کہیں یہی بات بہن جی کو بری تو نہیں لگ گئی میں نے برائی کس کی کی پہلے مجھے پتا چلے میں نے تو آج تک کسی کی برائی نہیں کی میں تو جن کے ساتھ کام کیا ان کی تعریف ہی کرتا ہوں اچھا ہی کہتا ہوں ان کے لیے برا کیوں کہوں گا میں بہن جی کے لیے بھی جیون پر اچھا ہی کہوں گا انہوں نے میرے سر پر آج رکھا تھا سنے کے ساتھ کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو تو میں ان کا احسان مانتا ہوں اور زندگی پھر مانوں گا جب بی ایس پی میں شامل ہوئے تھے تو بہن جی نے آپ کو آشروات دیا تھا لیکن آٹھ مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ بہن جی کے ساتھ آپ کے رشتے خراب ہو گئے نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی گھٹکے مرجے مرجے ہیں یہ مرضی ہے میرے سیاد کی تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری ساتھ ہوا کیا ہے تو ہم تو خود تاجب میں ہیں کہ ہم نے کوئی کام ایسا کیا نہیں کوئی آپ بتاؤ کہ آج نوشہ سے نہیں تھا آپ نے یہ کی تو مجھے پتا چلے کہ میں نے یہ کیا نوشہ سے نہیں تھا جو آپ نے کہا وہ یادش پالن کیا کیا سہارنپور سیٹ کو لے کر کوئی مطبیت بہن جی سے نہیں بہن جی نے مجھے کہا تھا تم لوگ سبا کی جا کر تیاری کرو تو مطبیت کس بات کا ہوتا جب بہن جی خود مٹنگ میں کہہ رہی ہوں مجھے کہ جاؤ جا کر کے تم لوگ سبا کی تیاری کرو اور ابھی تم اس کام کو چھوڑ دو جو تمہیں ویسٹن یوپی کے زیادہ تم فوکس اپنا سہارنپور کو تمہیں لوگ سبا جیتنا ہے تو پھر اس میں مطبیت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کیا بہن جی نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ سہارنپور میئر سیٹ اگر ہارے تو لوگ سبا کا ٹکٹ نہیں ملے گا نہیں 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 میئر سیٹ تو انہوں نے خود بلا کر دی کہ چاہو تم لڑو چونکہ میئر کی سیٹ کے اوپر جو بھوجن سماج پارٹی کے امید بارکول دوزار بائیس میں آٹھ ہزار ووٹ ملے تھے سماج بادی پارٹی کو ایک لاکھ پہتیس ہزار ووٹ ملے تھے اس کے جو آدھا حصہ ہے اس کے اوپر سماج بادی پارٹی کا بدحاک بتیس ہزار ووٹ سے چناؤ جیتا تھا اس چناؤ کے اندر سماج بادی پارٹی کی زمانت ضبط ہو گئی اور ہمیں زبردستی بی جے پی نے ڈنڈا چلا کر کے ہرا دیا تو ہم نے باج پا کو ہار کے دروازے تک چھوڑ کر آئے انہوں نے بڑھے ہی تقنیقی روپ سے مجھے ہرا دیا لیکن ووٹ میں نہیں ہرا پائے لیکن اس کے بعد بھی آپ یہ سوال کرو کہ پارٹی کو بڑھایا نہیں تو بڑھایا کیوں نہیں آٹھ ہزار سے ڈیڑھ لاکھ پر لے گیا اور جو پارٹی میں بتیس ہزار جیت رہی تھی اس کے بھائی کی وہی چناؤ میں کنڈیڈیٹ تھا اس کی زمانت ضبط ہو گئی تو پھر آپ مجھ سے شکایت کیسے ہو سکتے ہیں مجھ سے شکایت یہ ناجائز ہے میں خود ہی سوال پوچھتا ہوں آپ سے آپ بتائیے آٹھ ہزار کی پارٹی کو ڈیڑھ لاکھ پر لے جانا کیا پارٹی کا آدھار نہیں مڑا پشمی اتر پردیش میں لگ بک چھب دس پرسٹ مسلم آبادی ہے اور ایسے میں میں کئی مسلم لیڈرز کے نام آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اس میں عمران مسود بھی ہیں اس میں آزم خان بھی ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ مسلم نیتہ اپنی پہچان اور پربھاو کھو رہی ہیں پتہ نہیں مجھے آپ کو لگتا ہے کہ میں پربھاو کھو رہا ہوں میں آٹھ ہزار والے پارٹی جس کو دو ہزار بائیس میں کچھ نہیں ملا اس پارٹی کو ڈیڑھ لاکھ پڑ لے گیا اور جس پارٹی کا طوفان چل رہا تھا بتیس زار ووٹ سے چنو جیتا تھا اس کی پارٹی کی زمانہ ضبط کرا دی تو میرا پربھاو بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے یہ تو آپ بتا دیجئے آزم خان آج کہاں ہیں آزم صاحب بڑے نیتہ ہیں آزم صاحب بڑے نیتہ ہیں مہاں سے جس طرح سے آزم صاحب کی ساتھ ظلم کیا ہے آپ زبردستی ووٹ نہیں ڈالنے دو گے دنڈا بجا کر کے لوگوں کو بھگا دو گے تو پھر تو لوگتنطر بچتا کہاں ہیں ہر چنو سے پہلے عمران مسود چرچہ میں آ جاتے ہیں سہارنپور میں عمران مسود کتنا بڑا فیکٹر دیکھیں لوگوں کی محبت ہے میرے ساتھ اور لوگوں کی محبت کی وجہ سے سہارنپور کے اندر میں دھری پیر رہتا ہوں کہ میرے اردگیرد مورچہ بنتا ہے میرے اردگیرد تیا ہوگا کہ کون لڑے گا کس طرح لڑے گا پھر وہ سب مل کر کے ایک ہی کینڈیڈیٹ کو لڑاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اندر میں رہوں وہ اس پارٹی کے خلاف ساری پارٹی ایک جگہ ہو کر کے چنو لڑاتی ہیں دوسرا چاہے کینڈیڈیٹ ترکونا الیکشن ہو لیکن کینڈیڈیٹ وہ ڈیسائیڈ ہوگا جو مجھے نقصان پہنچائے گا یہ پورا خیل ہوتا ہے نکائے چنو میں سب سے پہلے تیاری آپ کے شروع ہو گئی تھی سماربادی پارٹی میں تھے تب آپ ایک سال پہلے آپ نے تیاری شروع کر دی تھی بس پاسے آپ نے لڑائی لڑی پھر ہار کیوں گئے تیاری ہونے کی باب دیکھیں میرے میرے لوگ ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ بھی اور چینلز کے اوپر بھی سب میں دیکھا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک لائن میں لگے رہے پولیس لاتھی چلاتی رہی بھی انٹر کالیج کے اوپر لائن میں لگاوا تھا ڈی ام اور ایس ایس پی پارٹی بن کر کے کام کر رہے تھے ڈنڈا مار مار کے لوگوں کو بھگا رہے تھے ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے تو آپ کیا کریں گے جب آپ نے ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا ووٹ کے اوپر جس طرح سے ہوا اور آپ تو یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے آپ تو سوشل میڈیا کے اوپر کیمرے کے اوپر سب چیزیں لائیو ریکارڈ چل رہی تھی پہلا گاتار بول رہا تھا کوئی سن نہیں رہا تھا تو زبردستی اگر آپ چناؤ آرہ رہے تو زبردستی رہا ہے کوئی میں کوئی ووٹ سے تھوڑا ہی نہ آ رہا ہوں جنتا سے نہیں آ رہا ہوں چلی آگے بڑھتے ہیں دوہزار چوبیس کی بات کر لیتے ہیں پسچی میڈ یوپی میں دوہزار چوبیس میں سب سے بڑا مددہ کیا ہوگا دیکھیں پسچی میڈ یوپی ہو یا پورا دیش ہو سب سے بڑا مددہ بے روزگاری ہے سب سے بڑا مددہ نوجوان آج ہمارا پریشان ہے سب سے بڑا مددہ بے روزگاری کا ہے پورے دیش کے اندر ہے جس کو مددے کو پردان منتری جی کو سنگیان لینا چاہیے تا نہیں دربا کے پونٹ نہیں لے پائے ٹھیک ہے اکھیلیش یادف کا ایم وائی یعنی مسلم یادف فیکٹر کیوں نہیں چل پایا یہ فارمولا کیوں فیل ہو گیا میرا اب ایک ہی فیکٹر چلنا چاہیے دیش میں کہ ہم ہندوستانی ہیں جاتی اور دھرم کی بات کو چھوڑ کر کہ ہم ہندوستانی ہیں ہمیں یہی بات کرنی چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم ووٹ ایک جھٹ ہو کر ووٹ نہیں کرتا اب نہیں نہیں مسلمان کے ووٹ کرنے کا کوئی وہ نہیں کہ آپ مسلمان کو الگ کریں ہندو کو الگ کریں اس کو الگ کریں اس کو الگ کریں جو شوشت ہیں جو ونچت ہیں جو پریشان لوگ ہیں وہ لوگ ایک جگہ آ کر کے ووٹ کریں تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا جن کو فائدہ ہو رہا ہو جن کے دکان کے اندر کاروبار کے ترقی ہو رہی ہو جن کے لڑکے بڑی بڑی نوکریوں پر جا رہے ہوں جن کے کھیتوں کے اندر سے نکلنے والی فصل کے دام تین گناہ ہو گیا ہوں ان کو ووٹ کرنا چاہیے دوسری طرف جا کر یو پی میں اسی میں سے چھتیس لوگ سبا سیٹے ایسی ہیں جہاں پر بیس فیصدی سے زیادہ مسلم ووٹرز ہیں لیکن یوگی اور موڈی کے سامنے اس تمام فیکٹرز ختم ہو جاتے ہیں سمی کر اندوست ہو جاتے ہیں ایسا کیوں دیکھیں اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں وہ بیچارے بدحال ہیں وہ ان کے بچوں کو روزگار نہیں ہیں ان کے بچوں ان کے کھیتوں کے اندر سے نکلنے والی فصلوں کے دام نہیں ہیں ان سب باتوں کو دبانے کے لیے یہ اسی اور بیس کا فارمولا چلتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ اسی فیصد کے لوگوں کوئی کاروبار دے دیجئے ان کے بچوں کو روزگار دے دیجئے ان کی فصل کا دام دے دیجئے چلیے ہمیں سب برباد کر دیجئے ہم اپنی مان لیں گے لیکن ان کو ہی دے دیجئے ان کو بھی تو نہیں ملتا ہے کچھ یہی فیکٹر چنان میں کام کر رہا ہے کیوں وہ بابار جیت رہی ہے یہی فیکٹر چلاتے ہیں اگر یہ فیکٹر نہ چلائیں تو ان کا کام کہاں چلنے والا ہے پھر جواب دینا پڑے گا نا جواب تو نہیں دے پا رہے نا آپ بتائیے بیروزگاری چرم سیما کے اوپر ہے کہاں ہے نیویش جس کے نیویش کے لیے سب لوگ کہتے ہیں کہ اتنا نیویش آ گیا کہاں ہے نیویش لیکن مسلم ووٹرز بڑی سنکھیا میں ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور وہ اس کی بانگیز کی تزدیک ایسے کرتے ہیں دیکھئے آزمگڑ میں جیت گئے رامپور میں جیت گئے پسماندہ ان کے ساتھ ہیں رامپور میں کیسے جیتے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آزمگڑ کے اندر ترکیونی یہ فائٹ ہو گئی تھی بہوزن سماج پارٹی کے امیدوار بھی برابر لڑے تھے وہاں وہ اس لیے جیت گئے تو یہ بائی الیکشن کی جیت کو جیت نہ مانے 2022 چناؤ سمپن ہوا آپ نے کہا کہ مسلموں نے ایک مشت ووٹ سماجوادی پارٹی کو دیا آپ کی بھی محنت تھی آپ نے کہا پسپا نے صاف صاف کہا جب آپ نے بی ایس پی دامن تھام لیا کہ مسلم اب ہمارے ساتھ آ جائیں آپ نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ آئیے یہ بھی شاید آپ کی رن نیتی تھی جو مایوتی کی اور سے نکلے لیکن اس کے بعد بھی تو سکتہ میں بی جی پی آ جاتی ہے یعنی کہ یہ سمیکرن کام نہیں کر رہا نہیں دیکھیں سمیکرن کیا سمیکرن سب سے بڑا سمیکرن آنے کے لیے آپ نفرت میں ڈالتے ہو یہ نفرت کے نعرے تب ہی آتے ہیں جب آپ روزگار پہ سوال کرتے ہو اگر لوگوں کو روزگار مل جائے نفرت کی بات ختم ہو جائے گی آپ کی راجنی تک دکان تب ہی چلتی ہے جب نفرت کے دکان چلے تو ہم تو محبت کی بات کر رہے ہیں محبت کی بات کرتے رہیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں یونی فارم سیول کورٹ کی اب بات کرتے ہیں آپ پکش میں ہیں چاہتے ہیں لاغو ہو دیکھیں جو چیز ویوارک ہی نہیں ہے آپ اسے کیسے لاغو کریں گے دیش میں سب سے پہلے تو اس کی ویوارک تھا آپ اوپر بات کر لیں ہمارے دیش کے اندر رہنے والے ویبھن آپ پچاس کلومیٹر پر بولی بدل جائے گی تین سو سے زیادہ دھارمک ماننے تھا لوگ یہاں رہتے ہیں سب کے اپنے اپنے الگ طریقے ہیں سب لوگ آپ نورت انڈیا میں شادی کا طریقہ اور ہے ساؤت انڈیا میں اور ہے سکھوں کا اور ہے مسلمانوں کا اور ہے ہندووں کے اندر سناتنیوں کا اور ہے ان کے اندر بھی اور جو شادی دیکھنے کا طریقہ تو یوں سی سی سے نہیں بدل جائے پوری بات میں پوری بات ان کے رہنسنس اور ان کا جو جو ان کو آدھکار ملے ہوئے وہ ساری چیز ہیں ان میں اتنا ویروہ بھاس ہے آدھی واسیوں کے طریقے اور ہیں ان میں اتنا ویروہ بھاس ہے ان کو آپ کیسے ویوارک روپ سے ایک جگہ کریں گے میرا کہنا یہ ہے کہ مسلمان کو اس میں کوئی ویروت نہیں کرنا چاہیے چپچا بیٹھئے اب یہ ویواری کی نہیں ہے یہ تو صرف دکھانے کے لیے کرنا ہے دراما تم بولو گے چلاؤ گے ان کو فائدہ ہو جائے گا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا ہے یہ نٹھاک کے تین پاتھ ہے اس میں کچھ نہیں ہونا ہے یو سی سی میں درافٹ آگیا تب کیا؟ آنے دیجئے نا جب ہی لاغ ہوگا جب دیکھئے نا اب ان کو پریشانی ہو رہی ہے ہمارے نکا نہیں ہونے کے ارے بھائی نکا کے بھی نام شادی نہیں کریں گے تو نکا تو کرنا ہے بند کمرنگ میں نکا ہوگا نکا تو ہوگا مسلمان کے لیے نکا ضروری ہے اس کے بعد آپ چاہے اس کو کہیں ریجسٹر کرا لے اور کہیں بھی کچھ کرا لے اس سے کیا فرق پڑھ رہا ہے ایک دیش ایک چناف اس پر اچھا چاہ ہو رہی ہے اسے لے کر کیا سوچنا ہے یہ بھی بیوارک نہیں ہے یہ آپ مجھے بتائیے کیسے سنبب ہوگا ابھی پچھلے سال ہی اتر پردیش میں چنہ ہوئے کیا یہ بیدان سببہ بھنگ ہوگی آپ ایک ون نیشن ون الیکشن کی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ناراند دیکھنے میں بہت خصورت لگتا ہے لیکن بیوارک روپ سے کیسے سنبب ہوگا آپ بتائیے الگ الگ ہماری سٹیٹس ہیں الگ الگ ٹائمنگ کے اوپر ماں چنہ ہوئے مان لیجئے کل یہ آپ نے لاغو بھی کر دیا ایک سٹیٹ کے اندر میٹرن پول کی پوزیشن آگی تو میٹرن پول والی ستیتی کے اندر کیا ہوگا یہ جو چیزیں بیوارک نہیں ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کے دونوں سٹریکچر الگ ہیں فیڈرل سٹریکچر ہمارا بالکل الگ الگ تو جب ہمارا الگ ہے سسٹم تو اس کو آپ بیوارک روپ سے کس پرکار عملی جامع پہنائیں گے وہ سمجھ میں آجائے پہلے وہ تب تو ہم جب آپ دے پائیں اچھا دھارہ تین سو ستر کے وقت بھی کہا جا رہا تھا یہ آویا بھارک ہے لیکن انہوں نے کہا کہ موڈی ہے تو ممکن ہے تو بہت آپ نے کر دیا نا کیا دھارہ تین سو ستر کا ماں پرباو بتائیے نا کیا ہوا کتنے لوگوں نے پلوٹ لے لیا ماں جا کے جھنڈا پہ رایا لال چوک پر لال چوک پر جھنڈا پہ رایا نا تو پہلے سے بھی تھا جو یہاں سے پلوٹ لینے کے شوقین تھے وہ گئے تھے موڈی ہے کسی کو پلوٹ کیا کسی ایک کی ریشٹری ہو گئی ہو تو بتا دو مجھا وہاں پر پتھر بازی رک گئی ہے راحل گاندھی وہاں جاتے ہیں یاترہ کرتے ہیں ترنگا پہراتے ہیں اور آتے ہیں یہ پہلے بھی راحل گاندھی پہلے نہیں گئے وہاں پر کیا راحل گاندھی پہلی بار گئے کشمیر کیا پہلے بھی گئے یہ تو پتھر بازی اور یہ سب چیزیں تو جو پتھر بازتے ہیں نا ان کا تو مار مار کے علاج کرنا چاہیے ان پتھر باز ہوگا ان پتھر بازوں سے ان چند پتھر بازوں کی بیسے ہم بدنام ہوتے ہیں ان کا تو علاج مار مار کر ہونا چاہیے اکھلیش یادو اور راہول گاندھی اگر مل کر پھر ایک بار لوگ سبھا چناؤ لڑتے ہیں تو کوئی فائدہ ہوگا دیکھیں اس وقت انڈیا لڑ رہا ہے اس وقت دیش لڑ رہا ہے راہول جی کی بھارت جڑو یادرہ کے بعد دیش کے اندر ایک محول بدلا ہے انہوں نے بھارت جو لوگان ہے نا جڑے گا بھارت اور جیتے گا بھارت مجھے لگتا ہے ان کا سچ ہونے جا رہا ہے آئی این ڈی آئی اے جڑ جائے گا واقعی ایک جوٹ رہے گا چوبیس تک میرے خیال سے رہنا چکے کہ آپ مجبور ہیں سب لوگ کی مجبوری ہیں نوجوان اتنا پریشان ہے دیش کا دیش میں بیروزگاری چرم پر ہے سب سے بڑا مدنا بیروزگاری کا ہے ایک نسل جاری ہے دوسری نسل آ رہی ہے اور وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہوئی ہے تو ہمارا یوہ دیش تھا ہمارا تو سب سے بڑا یوہ دیش ہے ہمارے یوہ بیروزگار اگر ہوگا تو دیش کا اندر سب کو سوچنا پڑے گا کیا ہو ایسی پشم یوتر پردیش میں مسلم ووٹوں کا بٹوارہ کر دیتے ہیں دیکھیں یہ کیونکہ میں کسی کے بارے میں کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ووٹ جو ہے ہندو اور مسلمان پہ نہ پڑھ کے ووٹ اس بات پہ پڑھنا چاہیے کہ ہم کن مددوں کے لے کر اترے ہوئے اور کن مددوں کے اوپر ہم جا رہے ہیں ایک آروپ اور بھی لگتا ہے مسلم نیتاوں پر کہ ایک نیتا جو بڑا بن جاتا ہے دوسرے مسلم چہرے کو بڑا بننے نہیں دیتا اویسی جی کی موجودگی آپ بار بار خارش کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے نہیں نہیں میں خارج نہیں کر رہا ہوں اویسی صاحب کو میں خارج نہیں کر رہا ہوں کہ میں خارج کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑائی بلکل دوسرے دشاں میں ہے لڑائی اویسی صاحب کو یا کسی دوسرے کو نیتا بنانے کی نہیں لڑائی دیش کے اندر ویبستہ پریورتن کی ہے چلیے لف جہاد کا معاملہ بھی بہت گرم ہے اور لف جہاد کے معاملے تھم نہیں رہے کئی کڑے قانون بھی بن گئے اس پر آپ کیا کہیں گے اس پر قانون کی ضرورت کہا ہی تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے جو جس کو جہاں جس کے لف جہاد اللہ نے تو نہیں بنائی ہوئے نہیں 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 رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جس کی جہاں بوڑتا ہے وہ اللہ کا بنائی ہوئے کس کی مقدر میں کیا ہے یہ تو قانون منائے آپ نے جو کرنا یہ سب نفرت کی باتیں ہیں نا اس سے فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے آپ بتاؤ اس سے فائدہ کیا ہے آپ نوجوان کے روزگار کی بات کرو نا آپ نوجوان کے روزگار کے اوپر بات نہیں کرتے اپنے لف جہاد لیا ہے اب لف جہاد کیا کریں گے اللف جہاد شبد کو عمران مسعود کیسے دیکھتے ہیں میرے لئے سب برابر ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ کون کیا ہے کون کس درم سے کون کس درماتران کے معاملے بھی دیش میں بڑھ رہی ہیں کیا سوچتے ہیں دھرم آہا اپنے آدمی کا جاتیقت معاملہ ہے اس کا اپنا جاتیقت معاملہ ہے وہ اس کو کہاں جانا ہے کس طرح رہنا کیا کرنا ہے لیکن پرلوبھن دے کر دھرمانترن کروانا ایک ساجش کے تحت دھرمانترن کرانا گلت ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہا جا رہا ہے کہ آیودھیا ہماری آپ کاشی مطورا کی باریس پر کیا کہیں گے آپ پھر وہ قانون کا کیا ہوا جو آپ نے قانون بنیا تھا آپ تو سمویدان کو بھی سمویدان کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہو ہم تو دیش کے سمویدان کو ماننے والے لوگ ہیں جب ورشیپ ایکٹ بن گیا تو ورشیپ ایکٹ کے بعد آپ اس طرح کی بات کرنے کا کوئی پرشن ہی نہیں پیدا ہوتا جان واپی میں سروے کا ویرود مسلم پکش بار بار کیوں کرتا رہا تو کیا عدالت میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اب ارے عدالت میں تو جائیں گے نا آپ ورشیپ ایکٹ کو ماننی رہے ہو آپ سمویدان جو قانون بن گیا اس قانون کو ماننی رہے ہو اس کے ویرود کیا کوڈ میں بھی نہیں کریں گے لیکن سروے سے در کس بات کر نہیں تو آپ اس کا مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو یہ بات سوال کرو انتظامی کمیٹی سے یہ مجھ سے نہ کری آپ یہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں آپ سوال میں کوئی پارٹی ہوں اس کے اندر میں پارٹی نہیں ہوں لیکن میرا اتنا ضرور کہنا ہے کہ جب ورشیپ ایکٹ آ گیا تو اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں سب غلط ہیں آپ اس قانون کو بدلیے جو قانون بنا ہوا ہے آپ تو اس طرح سے دھیں گا مستی اور کر کے آپ کہیں بھی کہہ دھو گے کہ آپ یہاں تفال آتا یہاں تفال آتا یہاں تفال آتا آپ کہیں بھی آپ بول دو میں تو نہ کبھی آپ نے ذکر کیا وہاں پر بھی عدگاہ میں سروی کی مانگ اٹھنے لگی میں نے ذکر نہیں کیا آپ نے ذکر کیا آپ کل کہیں اور کہنے لگو کرسو کہیں اور کہنے لگو اسے تو ایک انتھو نہیں ہوگا نا اسی لئے تو ورشیپ ایکٹ بنا تھا کہیں انتر نہیں ہوگا اس لیے ورشیپ ایکٹ بناتا نوح میں وی اچ پی کی یاترہ کو گھیر کر اس پر نشانہ سادھا گیا اسے نشانہ بنایا گیا اس پر آپ کا کیا کہنا ہے بہت غلط ہوا جو یاترہ کی ساتھ ہوا لیکن جو یاترہ کے بعد سرکار کا جو سرکار کا جو ڈنڈا چلا وہ اس سے زیادہ غلط تھا کیا دیش میں رہنے والے غریب آدمی کے آشیاں نے گجارنے میں آپ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا آپ پتھر بازوں کو ڈھونڈ رہے تھے پتھر بازوں کو ڈھونڈتے سزا دیتے جیل بیتے آپ نے آٹھ سو مکان ڈھا دیئے ان مکان کو بنانے میں ان کا کتنا زندگی لگے آپ کو ان کو ڈھانے میں وقت نہیں لگا کیا دیش کے مسلمان آسورکشت ہیں ڈر میں ہیں ڈر تو ہے ہمیں ڈر ہے اسے آپ انکار نہیں کر سکتے عمران مسود کو بھی ڈر لگتا ہے بھارت میں عمران مسود کو ڈر لگتا ہے مجھے بھارت میں ڈر نہیں لگتا بھارت کے لیے تو جان دے دوں گا ان حالات میں ڈر لگتا ہے اور میں آج بحیثیت مسلمان دعوے کے ساتھ ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر چاہے کتنے بھی مسلم کنٹریوں لیکن اس کے باوجود بھی ہم لاکھ گناہ ہزار گناہ بہتر ہندوستان میں اور بھارت میں تک جہاں کہتا ہوں بس دیکھیں آپ یہ سنیے پھر ڈر کیوں لگتا ہے ڈر لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بلڈوزر ہے ایکشن نہیں ان کا کہیں لینا دینا نہیں کسی چیز میں ان کا مطلب نہیں اور آپ نے ان کے گھر بیٹھا دیئے وہ کس نے پریشان ہے جو پتھر چلایا گا گولی چلایا گا سارے پتھر باز ہیں کیا وہاں پر کتنے ہیں جو گھر گرے ہیں جن کے بے گناہوں کے گھر گرے ہیں جن کے دکانوں کا اپنے بلڈوزر کے نیچے تباہ کر دیا وہ کیا پتھر باز تھے جن کے وہاں پر ایکشن ہوا ہے انہوں نے کچھ غلط کیا تب ایکشن ہوا ہے سرکار کا پریشانس کا یہ کہنا ہے ایک طرفہ صاف کر دیا آپ نے ایک طرفہ صاف کر دیا اگر اس راستے پر کسی کا گھر تھا تو کیا وہ اس نے پتھر چلایا تو کیا ان کا گھر ڈھا دے جو مندروں کے اندر خود کی جان بچا رہے تھے جو آٹھے جو بچے جو بزرگ وہاں تھے جنہوں نے غلط کیا ان کو خلاف سخت سزا دے قانون ہے دیش کے اندر دیش میں قانون ہے سزا دینے کے لئے امران جی وقت ہمارے راپیڈ فائر راؤنڈ کا ہے ایک نام آپ کے سامنے اور جو وچار یا سنگے آپ کے ذہن میں آئے آپ کو وہ بولنا ہے تو پہلا نام پردھان منتری نارندر موڈی ہمارے پردھان منتری سی ایم یوگی آدھر تنات ہمارے مک منتری شیورا سنگ چہان شیورا چہان بدے پردیش کے مک منتری ہے ماما ہے اکھلیش یادو اکھلیش یادو جی نوجوان نیتا ہے اور جوان نیتا ہے راہول گاندھی راہول گاندھی دیش کا ہیرو ہے پریانکا گاندھی پریانکا گاندھی سنگر چھیل بکتیت کی ملکہ ہے اسدودین او ویسی ویسی صاحب پیدر آباد کے بڑے نیتا ہے جین چودری جین چودری پسچی موتر پردیش کی شان جین باپی جین باپی ماں مسجد ہے اور بربادیت ہو گئی ہے رام مندر رام مندر بن گیا سب کی آستاؤں کا پرتیق ہے رام مندر رام کوئی کسی ایک بچاردارہ کی پریپاتی نہیں ہے رام آستاؤں کے پرتیق ہے رام کے پرتیق جتنی آستہ دیش کے اندر رہنے والے ہندو کی اتنی آستہ میرے مند میں میرے رام کے پرتیق ہے چونکہ رام کروڑوں لوگوں کی آستہ کے پرتیق ہے ایدگا ایدگا کے اندر اید کی نماز ہوتی ہے بیوٹی دلیتوں کی بہت پڑی نیتا ہے اور دلیتوں کے لئے سنگرش انہوں کا پورا جیون دلیتوں کے سنگرش میں گزرائے ہندو راشتر اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس دانیواد عمران جی آپ نے سبھی سوالوں کے بے باقی سے جواب دیئے میرے ہمارے سبھی سوال آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں کرنے والے ہوں گے شکریہ بہت شکریہ کارکرم میں جڑنے کے لئے اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے خاص مہمان کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت نمسکار